ریلی اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کے اوپر کلک کر لیا تو آپ نے کامیابی کی طرف اپنا پہلا قدم اٹھا لیا اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کس طرح سے کراؤں براؤزر کے اندر آپ اپنے یوٹیوب سٹوڈیو کو اوپن کر سکتے ہیں میرا نام ہے التاف سین اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب انفرمیشن تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں یہ بتانے والا ہوں کہ جب آپ وائٹی سٹوڈیو کو اوپن کرتے ہیں تو آپ وہاں پہ جا کے دو چیزوں کو دیکھتے ہیں موسیلی جو نیو یوٹیوبر ہیں وہ یہی غلطی کرتے ہیں وہ جا کے سبسکرائبر کو دیکھتے ہیں ساتھ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں لیکن ان کو بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے اور تالیس گھنٹے کے اندر ایک بار آپ کو وائٹی سٹوڈیو اوپن کرنا چاہیے اور وہاں پہ آپ کو جا کے صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ جو آپ کا ویڈیو ہے اس کے اوپر ویڈیوز کی بریشن کیا ہے آپ کا ویڈیو کا جو اوپر آر رہا ہے وہ کتنا مطلب سٹی آر رہا ہے آپ کو یہ چیزیں چیک کرنی چاہیے آپ کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ آپ کے ویوز اور سبسکرائبر کتنے ہوئے ہیں اس طرح سے آپ کا جو چینل ہے بار بار آپ وائٹی اوپن کرتے ہیں آپ کا چینل ڈیڈ ہو جاتا آپ کا ویڈیو آگے نہیں دکھایا جاتا اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہ ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ویڈیو کو بھی لائک کریں آپ بائیں چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر اور میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کس طرح سے آپ نے کروم براؤزر کے اندر اپنے وائٹی سٹوڈیو کو اوپن کرنا ہے اور آپ لوگوں کو دو ایسی سیٹنگز بتاؤں گا جن سیٹنگز کو یوز کر کے آپ احسانی سے اپنے چینل کو گروہ کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے کروم کے اوپر کلک کر لینا ہے اور آپ لوگوں کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا آپ لوگوں کے سامنے یہ والا پیج آئے گا اوپر آپ اگر کورنر میں دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو یہاں پہ 3 ڈوٹس ملتے ہیں سمپل آپ لوگوں نے یہاں 3 ڈوٹس کے اوپر کلک کر لینا یہاں پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ top پہ نیو ٹائے والا ایک option ملے رہا آپ نے سمپلی اس کے اوپر کر لینا ہے کلک تو آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ یہ والا پیج اوپن ہو جائے گا اگر آپ نے یہاں پہ پہلے کبھی یوٹیوب کو اوپن کیا ہے تو یہاں پہ آپ کو یوٹیوب کا لوگو دکھائی دے گا یہاں پر آپ لوگوں نے سرچ بار کے اندر آپ نے سرچ کرنا ہے یوٹیوب ڈاوٹ کام وائٹی سٹوڈیو جیسے آپ یہاں پہ سرچ کریں گے یوٹیوب ڈاوٹ کام وائٹی سٹوڈیو تو آپ لوگوں کے سامنے یہ والا پیج اوپن ہو جائے گا اب آپ لوگوں نے یہاں پہ دیکھ لینا ہے آپ لوگوں کا چینل کا لوگو یہاں پہ ہو تو ٹھیک ہے اگر نہ ہو تو آپ نے یہاں پہ کلک کر کے سائن ان کر لینا یا آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ سائن ان لکھا ہوا آئے گا آپ نے اپنے چینل کا فاسورٹ اور جھیمل یہاں پہ دیکھ کر اس کو سائن ان کر لینا جیسے آپ یہاں پہ سائن ان کریں گے تو نیچے آپ کو یہاں پہ یوٹیوب سٹوڈیو لکھا آئے گا تو سمپلی آپ نے اس کے اوپر کرنا ہے کلک آپ لوگوں نے جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے یہ والا پیج اوپن ہو جائے گا اگر آپ لوگوں کے موبائل کے اندر وائٹی سٹوڈیو ہوگا تو وہ ڈریک وائٹی سٹوڈیو کو اندر لے جائے گا آپ نے یہاں پہ انسٹال کر لینا ہے وائٹی سٹوڈیو کو پھر آپ لوگوں کے سامنے یہ والا پیج اوپن ہوگا نیچے آپ کو لکھا ہوا یہاں پہ دکھائی دے گا کنٹینیوٹی سٹوڈیو تو سیمپلی آپ لوگوں نے کنٹینیوٹی سٹوڈیو والے آپشن کے اوپر کر لینا ہے کلک اور آپ لوگوں کے سامنے آپ کا جو وائٹی سٹوڈیو ہے وہ کروم بروزر کے اندر اوپن ہو جائے گا یہ آپ کا چینل کا جو ڈیش بوڈ ہے وہ آپ لوگوں کے بالکل سامنے آ چکا ہے اب آپ لوگوں کو میں یہاں پہ دو ایسی سیٹنگ دیتا ہوں گا جن سیٹنگز کو آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے اگر آپ کو ویڈیو ابھی تک انفارمیٹیو لگ رہا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ویڈیو کو بھی لائک کریں یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ کو تھیری نمبر پہ یہاں پہ ایک اوپشن مید رہا ہے اینالیٹکس کا آپ نے اس اینالیٹکس والے اوپشن کے اوپر کر لینا ہے کلک جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے یہ والا پیج اوپن ہو جائے گا تو اب آپ لوگوں نے یہاں پہ سیکنڈ والے اوپشن کے اوپر کر لینا ہے کلک کونٹینت والا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے ایک جو نیا پیج ہے وہ اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ لوگوں نے سیمپل یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جو چینل کا oppression click throw rate ہے وہ کتنا ہے یہاں پہ آپ کمپریشنل کلکٹر ریٹ جو ہے وہ 6 سے اوپر ہونا چاہیے تو نیچے آپ لوگوں نے دوسری سیٹنگ یہاں پہ ایک اور دیکھنی ہے آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ آپ کے چینل کے اوپر جو واش ٹائم آرہا ہے وہ یوٹیوب سرچ سے آرہا ہے چینل پیج سے آرہا ہے یا سجیسٹر ویڈیو سے آرہا ہے اگر آپ کا یوٹیوب کا واش ٹائم جو ہے وہ سجیسٹر ویڈیو سے آرہا ہے سرچ سے آرہا ہے تو بالکل ٹھیک ہے